اوزو باللہ عمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بھٹا ہمارا اپسٹیٹکس کا یہ ہماری جو بک ہے لہوی کی پارٹ فرسٹ کی تو اس کے اندر آج ہم نے پڑھنا ہے بھٹا میموری گلینٹس میموری گلینٹس کیا ہوتے ہیں بھٹا جو چھاتیاں ہوتی ہیں جن کو ہم بریسٹ بھی کہتے ہیں بھوبز بھی کہتے ہیں اور میموری گلینٹس بھی کہتے ہیں جہاں سے عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے ہے وہ میمری گلینڈز کہلاتے ہیں بٹا تو یہاں پر یہ میمری گلینڈز ہیں بٹا ان کے اندر یہ جو جگہ ہے یہ والی یہ لو بیولز کہلائے گی یہ ایریولز کہلائے گی یہ نپل ہے جہاں سے بچہ سک کرتا ہے چوزتا ہے اور پھر یہ کہلائے گی الیکٹری فیرس ڈکٹ اور یہ سبکوٹینیس فیٹ اور یہاں پر یہ چربی ہے جس کی چربی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بریسٹ زیادہ بڑے ہوتے ہیں جس کی چربی کم ہوتے ہیں اس کے بریسٹ میمری گلینڈز جو ہے وہ خاص قسم کے ٹیشو سے مل کر بنے ہیں جن کو ہم گلینڈولر ٹیشو کہتے ہیں جو کہ دودھ پیدا کرتی ہیں فار دا ینگ آف سپرنگ جو بھی چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے آف سپرنگ کہتے ہیں بچے کو بٹا دیکھیں یہ الفاظ ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے چائلڈ بچہ آف سپرنگ بچہ بیبی بچہ فیٹس بچہ تو یہ سارے بچے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے میمری گلینڈز جو یہ خاص قسم کے ٹیشو سے مل کر بنی ہیں جو کہ دودھ پیدا کرتی ہیں میمیلز گیٹ دیر نیم فرام دا لیٹن ورڈ ماما وچ مینز بریسٹ ٹھیک ہے میمیلز جو ہے یہ نیم لاتینی لفظ سے مل کر بنا ہے جس کو ماما ہے جس کا لفظ جس کا مطلب کیا ہے بریس چھاتیاں یعنی آپ نے پتہ پڑا ہوگا میمیلز بٹا ایسے جانور ایسے جاندار جو اپنے بچوں کو دودھ بلاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں میمیلز تو ہم بھی کیا ہیں میمیلز ہیں انسان بھی گائے بکری کتہ بلی سب دودھ پلاتے ہیں تو یہ سارے میمیلز کہلاتے ہیں بٹا اور میمیل لفظ لاتینی لفظ ماما سے نکلا ہے جس کا مطلب بریسٹ ہے یعنی چھاتیاں جس جس جانور کی چھاتیاں ہیں جو دودھ پلاتا ہے وہ میمیل کہلائے گا سٹکچر کیا ہے بٹا بناوٹ کیا ہے ان کی وومن بریسٹ کنٹین میمری ایلو لائی عورت کی جو چھاتیاں اس میں میمری ایلو لائی ہوتی ہیں ویچ فارم لوب جو کہ لوب بناتی ہیں ہیر آر آباؤٹ 15 to 20 لوب اور ہر چھاتی کے اندر پندرہ سے 20 لوب ہوتے ہیں ان ایچ بریسٹ ہر چھاتی میں ہر دودھ میں پندرہ سے 20 لوب ہوتے ہیں بٹا جو دودھ لے کے آنگی آر لیکٹی فیرس ڈکٹ یہ لیکٹی فیرس ڈکٹ ہوتی ہیں یہ دودھ لے کے آنے والی نالیاں ہوتی ہیں اور یہ کوریج اور تو فارم دا لارج ڈکٹ اور یہ کور ہو کے ایک بڑی نالی بنا دیتی ہے آر آف دا لوب لوب کی یہ لوب آپ سراغ کو کہہ سکتے ہیں بٹا ہر ماں کے جو چھاتی ہے یعنی کہ ایک سائٹ کا دودھ ہے اس میں پندرہ سے بیس لوب ہوتے ہیں اور ان لوب کے ساتھ یہ ڈکٹ جڑی ہوتی ہیں الولائی کی جو کہ دودھ لے کے آتی ہیں جو بڑی ڈکٹ ہیں وہ چوڑی ہوتی ہیں نیر دا سرفس ستہ کے پاس آکے آف دا نپل نپل کے اینڈ ہیز اور دس دیلیوٹڈ پاسٹ آف دا ڈکٹ اس درمڈ دا ایمپولا اور یہ جو اس کا دیلیوٹڈ پاسٹ ہے پتلا حصہ ہے جہاں پہ ڈکٹ کا اس درمڈ دا ایمپولا اس کو ہم ایمپولا کہتے ہیں جو کہ دودھ کو سٹور کر کے رکھتا ہے یہ جو نالیاں کھلتی ہیں نپل کی سطح پر نپل وہ جگہ جہاں سے بچہ چوستا ہے وہاں سے یہ کھل جاتی ہیں دا نپل کنٹین ایریکٹائل ٹیشوز نپل کے اندر کچھ ایریکٹائل قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں سکڑنے والے ٹیشوز اور کچھ ایسے مسلز ہوتے ہیں مسل فائبرز ہوتے ہیں یعنی کے ریشہ دار مسل ہوتے ہیں دا لیٹر ایگزرٹ دا سفنگٹر اور بعد میں کچھ سفنگٹر مسل بھی ہوتے ہیں لائک ایکشن ٹو کنٹرول دا فلو آف ملک جو کہ دودھ کو خام خواہ بہنے سے روکتے ہیں کچھ عورتوں کے سفنگٹر ساتیوں سے لیکن اگر جس کے سفنگٹر یہ اچھے ہوں تو جب بچہ خود چوسے گا تو ہی دودھ بہار آئے گا ادروائز نہیں دودھ بہار آدے گا یہ سفنگٹر مسلز کا کام یہ ہوتا ہے کچھ بھی چیز کو روک کے رکھنا تو یہ نپلز میں سفنگٹر مسل دودھ کو روک کے رکھتے ہیں مسانے کے پاس سفنگٹر مسل سسو کو روک کے رکھتے ہیں اور جو ریکٹم ہے ادھر بھی سفنگٹر مسل ہوتے ہیں وہ پکھانے کو روک کے رکھتے ہیں تو جہاں پہ سفنگٹر کا لفظ آ جائے گا بٹا آپ نے یہی سمجھنا ہے کچھ چیز روک کے رکھنے والی ہے یہاں پہ جو پیگمنٹڈ ایریا ہے جو کالا کالا دائرہ ہوتا ہے بریس کے اوپر چھاتی کے اوپر اس کو پیگمنٹڈ ایریا کہتے ہیں یہ سراؤنڈنگ دا نپل جو نپل کو گھیرے ہوتا ہے اس کو ہم ایریولا کہتے ہیں یہ شاید یہاں پہ بنا ہوا بھی ہو یہاں نہیں بنا ہوا بٹا نپل کے گھرد ایک کالا سا دائرہ ہوتا ہے کچھ بہت ساری فی میلز کے بلکہ سب کے ہی ہوتا ہے اس کو ہم ایریولا کہیں گے بٹا فیزیولوجی آف بریسٹ بریسٹ کی جو فیزیولوجی ہے وہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے فیزیولوجی پڑھتے ہیں بٹا فیزیولوجی آف بریسٹ بریسٹ دکھنے میں کیسے ہے بٹا the growth of بریسٹ بریسٹ کا جو بڑا ہونا ہے growth ہونا ہے is under the influence of hormone یہ hormones کے زیر اثر ہوتا ہے and the add of poverty اور بلوگت پر جب جوانی آتی ہے جب بٹا the breast start to develop breast جو ہیں وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں in pregnancy جب حمل ہو جاتا ہے estrogen and progestion secret by the placenta جو placenta ہے جو اندر بچے کا بستر ہوتا اس کو ہم placenta کہتے ہیں بٹا وہاں سے یہ estrogen اور progestion hormone خارج ہوتے ہیں further stimulate growth of the breast پھر مزید یہ جو ہے اچھاتیوں کی جو نشونمہ ہے وہ بڑھاتے ہیں اس سے جو اچھاتیاں بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہیں and its glandular tissues اور اس کی جو glandular tissues ہیں ان سے بھی یہ جو ہے وہ glandular tissues بھی بڑی ہو جاتے ہیں breast بھی بڑے ہو جاتے ہیں secretion appears in the breast by the 12th week of the pregnancy یہ جو secretion جو ہے یہ ظاہر ہوگی کب جب 12 ہفتے تقریباً pregnancy کو ہو جائیں گے جب چھاتیاں بڑی ہونا شروع ہوتی ہیں تو یہ بٹا اللہ پاک کا بڑا پیارا نظام ہے ایک تو جو بچی جوان ہوگی تب کچھ چھاتیاں بڑی ہوں گی اور جب وہ pregnant ہو جائے گی female مطلب ماں بنے قابل ہوگی تو اس کے 12 ہفتے میں یہ چھاتیاں مزید بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ہارمون کون سے ہوتے ہیں ان کو بڑا کرنے والے estrogen and progesterone یہ female sex hormones ہیں کہ کچھ عورتوں کے اگر چھاتیاں چھوٹی رہ جائیں تو یہ ہارمون باہر سے بھی کچھ female لگواتی ہیں خوبصورتی کے لیے اپنے جو figure ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہارمون مختلف medicine کے طور پر بھی لیے جا سکتے ہیں پھر function of memory gland memory gland کا کام کیا کیا ہے بٹا تب primary function of milk جو primary function ہے ان کا وہ دودھ کو خارج کرنا ہے بچے کے لیے through it اس کے ذریعے is it is present in both sexes یہ دونوں sexes میں پایا جاتا ہے مطلب مردوں میں بھی ہوتی چھاتیاں اور female میں بھی ہوتی ہے male میں بھی اور female یعنی بہت sexes میں پایا جاتی ہیں یہ it is well developed in female لیکن یہ عورتوں میں اچھی بہتر develop ہوتی ہے and rudimentary in the males اور لیکن males میں یہ rudimentary ہوتی ہے مطلب یہ عارض ہوتی ہوتی تو ہے لیکن کام نہیں کرتی it is also the vital accessory organ of the female reproductive system اور یہ جو female reproductive system ہے نظام تولید بچہ پیدا کرنے کا نظام ہے عورت کا یہ اس کا بہت اہم حصہ ہے it is epokrine type of gland یہ ایک epokrine قسم کا گدود ہے یہ epokrine کہتے ہیں بٹا ایسے غدود جو کچھ نہ کچھ اپنے اندر سے خارج کریں جیسے پسینے کے غدود پسینہ خارج کرتے ہیں تو یہ بھی کچھ خارج کرتا ہے اور یہ کیا خارج کرتا ہے دودھ خارج کرتا ہے بٹا بچے کے لیے also called milk producing gland اس کو ہم milk producing غدود بھی کہہ سکتے ہیں بٹا it is regulated by the endocrine system اور اس کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے endocrine system سے غدودوں کے نظام سے یعنی کہ دودھ کم خارج کرنا ہے یا زیادہ اور کب خارج کرنا ہے تو اس کو control کیا جاتا ہے endocrine gland سے یہ پچوٹری gland ہوتا ہے آپ کے دماغ میں بٹا تو وہ control کرتا ہے اس کو and became functional اور اس کو functional بناتا ہے کام کے قابل بناتا ہے in response to the hormonal changes کس کی وجہ سے hormonal تبدیلیوں کی وجہ سے یہ اس کو کام کے قابل بناتا ہے associated with a part tradition اور یہ کس سے جڑا ہوتا ہے پارچوریشن سے جڑا ہوتا ہے تو یہ بٹا ہوگا کیا یہ کب اس کا دودھ پیدا ہوگا جب اس کی ضرورت ہوگی عام حالات میں جب female چھوٹی ہوتی ہے اس کی اگر breast ہوں گے بھی تو وہ non active ہوں گے non functional ہوں گے اس کو functional بنانے کے لیے hormone کام کرتے ہیں اور اسی کو یہ کس سے کیسے پتا چلے گا کہ اب یہ کام کرنا ہے انہوں نے یا نہیں کرنا یہ endocrine glandز ہیں بٹا جیسے پٹیجوٹری glandز ہے دماغ میں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے یہ ایسے ہارمون خارج کرتا ہے جو اس کو جس کو ہم oxytocin کہتے ہیں اس ہارمون کو وہ اس کو پیغام دیتا ہے کہ اب ان میں دودھ بننا شروع ہو جائے اور ان کی جو ہے وہ size میں بھی اضافہ ہو جائے تاکہ بچے کا جو ہے پیٹ اچھے سے بھر سکے دیکھیں بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ اللہ پاک اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہوتا ہے اس طریقے سے تو یہ لیکٹیشن آ جائے گا لیکٹیشن کہتے ہیں بٹا دودھ کا پلانا دودھ نکلنا یہ لیکٹیشن کہلائے گا یہ حمل آفٹر ڈیلیوری بچہ پیدا ہونے کے بعد آف دا پلیسینٹا پلیسینٹا جو بچے کا بشتر تھا اس سے دا لیول آف ایسٹروجن فالس ایسٹروجن کا لیول گر جاتا ہے ایسٹروجن ہارمون کا گر جائے گا لیول بٹا دس دس فریز دا انٹیریر پچوٹری گلینڈ اور یہ انٹیریر پچوٹری گلینڈ کو روک دے گا تو پروڈیوز پرو لیکٹن تاکہ پروڈیوز جو پرو لیکٹن جو ہے وہ پیدا ہو سکے ویچ انٹیشیٹ لیکٹیشن جس سے آپ کا دودھ آنا شروع ہو جائے گا تو دیکھیں کیسا نظام اللہ پاک کا بٹا پچوٹری گلینڈ کیا پیدا کرے گا پرو لیکٹن ہارمون اور پرو لیکٹن ہارمون سے دودھ پیدا ہوگا انٹیشیٹ کا مطلب شروع ہو جائے گا اور اس عمل کو ہم لیکٹیشن کہیں گے تو یہ تھا ہمارا بٹا میمری گلینڈ کمپلیٹ اس کے بعد آ جگہ پرو بیٹی بلوگت وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لئے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ